اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ورکم بیک ٹو چینل ورکم بیک ٹو نیو ویڈیو آج کی ویڈیو نارمل اور ڈیلی روٹین سے تھوڑی ہٹ کر ہے لیکن آج کل کے سب سے ہارٹ ایشو کے متعلق ہے اور وہ ہے کرونا وائرس آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ جل گیا ہوگا لیکن آج میں آپ کو وائرس کے متعلق نہیں بلکہ یہ بتا رہی ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو میں اس کو کرن دینا بھی بولتے ہیں جس کا مطلب ہے طبیقیت الگ تھلگ رہنا یا پھر کسی وائی مرض کے لیے جبری قیام کرنا کسی ایک جگہ پر مطلب کہ اگر آپ کو خود کو ایک جگہ پر مقید کر لینا ہے وہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کا گھر آپ کا کمرہ آپ کا آفیس یا پھر وہ جگہ جسے آپ کی حکومت یا قورمن آپ کے لیے قورنٹائن بنا دے اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں حکومت نے زیادہ تر خوسترلز کو قورنٹائن بنایا ہے اب بات کرتے ہیں کہ قورنٹائن کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو ناظرین اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی پینڈیمک کا شکار ہو گئے ہیں مطلب کہ اگر وہ وائرس یا بابات جس سے آپ کا محفوظ رہنا بچنا ضروری تھا آپ لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کو خود کو سرف قورنٹائن یا آئیزولیٹ کر لینا چاہیے اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں ان کو بھی خود کو ایک جگہ پر محدود کر لینا چاہیے مقصد دونوں کا یہ ہی ہے کہ جو وائرس سے افیکٹڈ ہیں وہ دوسروں کو اس سے بچائیں اور جو محفوظ ہیں وہ خود کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے اس کو احتیاطی تکبیر کے طور پر اپنائیں اب سوال یہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگوں میں کورنٹائن میں فرق کیا ہوتا ہے تو جناب فرق یہ ہے کہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو کورنٹائن وہ ہسپیٹلز ہیں جن کو حکومت نے ان کے اراد کے لیے بنایا ہے اور جہاں وہ 24-7 انڈر آپزرویشن رہیں گے اور جو محفوظ ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں گے یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ کسی ایسی جگہ سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں کسی ایسے ملک سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ اپرنیمک کے لحاظ سے پیک پر ہیں جو ابا کا پھیلاؤں بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں تو وہ جا کر سیلف کورنٹائن ہو جائیں بے شک سیادہ لمبا عرصہ نہ صحیح مگر کم از کم کچھ دن لازمی وہ خود کو آئیزولیٹ رکھیں تاکہ وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی اس بیماری اس بیماری یا ابا سے محفوظ رہیں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کبھی آپ کو کورنٹائن ہونا فور جائے تو آپ کے گھروں میں آپ کے پاس کیا کیا ہونا ضروری ہے کیا کیا گروسٹی ہونا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ